اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہہ نسار شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز نیب کی ٹیم حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے لاہور میں شہباز شریف کے گھر پر چھاپا نیب ٹیم کے پاس حمزہ شہباز کی گرفتاری کے وارنٹ موجود ترجمان مسلمی گون ماری مورن سیف کی چھاپے کی مضمت کہا اپوزیشن لیڈر کے گھر پر چھاپا غیر قانونی ہے حکومت نے پورے ملک کو پولیس سٹیٹ بنا دیا وزیرالہ پنچاب سردار عثمان بزدار سے مصطافی ہونے کی قرادات پنچاب اسمبلی میں جمع قرادات مسلمی گون کے رکن عثمان بخاری نے جمع کرائی ترجمان شہباز گر نے وسیرالہ کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیئے شہباز گر نے خود سیکیٹری ٹو سی ایم سی نوٹیفکیشن جاری کر آیا قرادات کا مطل بھارت کی عالمی سطح پر اسوائیوں کا سلسلہ جاری پاکستانی اف سکسٹین گرانے کا بھارتی جھوٹ پکیا گیا پاکستان نے جرب کے بعد امریکہ کو اف سکسٹین گرنے کی دعوت دی کوئی تیارہ غائب نہ تھا پاکستان کے اف سکسٹین کے تیاروں کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں بھارت نے آدمی برادری کو گمراہ کیا امریکی حکام نے سچ دنیا کو بتا دیا امریکی نواندہ خصوصی برائے افغانستان کی دفتر خارجہ بے ہیں وزر خارجہ شاہ محمود قریشے سے ملاقات افغان وفاہمتی عمل سمیت دو طرفہ علاقائی امور پر تباہ بے خیال امریکی نواندہ خصوصی نے افغان آمن عمل سے مطارق تفصیلات سے آگاہ کیا وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر مساکرہ وفاہ کی وزیر خزانہ آسد عمر کہتے ہیں کہ معاشر کی بہتری موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے پائدار اقتصادی ترقی کے لیے اقتامات کر رہے ہیں افغانوں کے سریعے مارکیٹ کو متاثر کرنا نقصان دے ہے روپے کی قدر مزید نہیں گرے گی دنیا کے ساتھ سلنے کے لیے ہمیں کارکتگی دکھانے ہوگی وزیراعظم پاکستان عمران خان آج سیرہ خیبر کے جمرود اسٹریڈیا میں جلسے سے خطاب کریں گے جلسے کے لیے انتظامات مکمل وزیراعظم دیگر قبالی اصلاح کا بھی دورہ اور ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کریں گے وزیراعظم قبالی اصلاح کے لیے عوام کے لیے بڑی خوشکبریاں لارہے ہیں قبالی اصلاح میں محرومی کا وقت خاتم ہو چکا اب تمام قبالی اصلاح میں ہر طرف ترقی ہوگی صوبائی حکومت قبالی اصلاح کی ستر سارہ محرومیوں کو ختم کر کے دم لے گی ملاوچ مافیا کے خلاف پنچاب فوڈ آتھارٹی کا بڑا کریک ٹاؤن ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی سرباہی میں لاہور میں کاربائی جالی کوڈرنک اور ملاوچی اچار تیار کرنے والی فیٹری سیل دو ہزار سے زائد جالی بوتلیں اور ایک لاکھ کلو ناکس اچار برامر ایک ملسن گریفتار مقدمہ درس گھرکی کے اسپتال سے نامورود بچی اغوار گھرکی کے احتجاج بچی کی باستیابی کا مطالبہ پولیس نے اسپتال کے عملے کو حیراز سپ میں لے لیا سندھ میں بوٹی مافیا کا راج برقرار عمر کوچ میں نمی اور دسمی جماعت کے پرچہ آؤٹ دفعہ 644 نافس ہونے کے بابچور فوٹو سٹیٹ کی دکانیں کھلی ہیں انتظامیہ بے پس اور اٹکنے کو ہاتھ پنڈی روڈ پر وین اور ڈمپر میں ٹکر چار افراد جوان بہاق دس سخمی چار کی حالت تشفیشنا سیول اسپتال جنگ منتقل کر دیا گیا